مجال نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی طرف دیکھ سکے پاکستان کی فور جس وقت چوکر سر چکرنا ہے پاکستان کی ائر فور جس وقت چکرنا ہے پاکستان ایک نیوکلیر سید ہے اور یہ جو بارکی چیف نے جو بات کی ہے اگر ان میں اتنی امت اور آداد ہوتی تو یہ وہ کر کے دکھانے کی کوشش کرتے کچھ نہیں یہ کر سکتے صرف گفتگو کر کے تو اس طرح کی وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کیونکہ بھارت میں الیکشن آنے والا ہے اگلا سان الیکشن کا ہے تو انہیان یہ پاکستان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کر کے الیکشن کو جیسنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سارے کا سارا وہ معاملہ ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کی اوقات نہیں ہے اس کی مجال نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی طرف مہلی آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں لیکن سمی سب کیا بھارتی آرمی جیف نے اس طرح کا بیان دینے سے پہلے اپنی حکومت کو اعتماد میں لیا ہوگا چونکہ مزاقرات سے متعلق جو باتشی چل رہی تھی وہ تو دونوں حکومتوں کی چل رہی تھی اب یہ اچانک سے قوت پڑھیں اس کا بیان الزام نے آئی گیا کہ بھارتی حکومت کو بھی اس پر انہوں نے اعتماد میں لیا ہوگا یہ جو بھارت کے آرمی جیس کہہ رہے ہیں یہ بھارت کی حکومت کا بیان ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا وہ کچھ یاسی حکومت جلے دا وہ کے بات کرتی ہے پاکستان میں تو ایک مخصوم آراد کے پیشن اسے کچھ یادتان جو پیرونی ایجنڈے کو لے کے آتے ہیں وہ پاکستان کی آرمی پر اس طرح جل رام لگاتے ہیں پوری دنیا میں جو بھارمی ہے اور جو پولیٹیکل کورومنٹ ہے جو عوام ہوتے ہیں وہ ایک بیس جوزے ہیں یہ کلیشل ٹکلریٹی کا معاملہ ہے یہ ان کی سرد ان کا جو اپنا پیانی ہے وہ سہرے اس کے مطابق ساتھ کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں بھی اس کی ضرورت ہے خدا دلالہ اس سیاستانوں کو عقل دے جب دشمن اس طرح دلکانتا ہے جب دشمن اس طرح کی دھمکیاں دیتا ہے جب دشمن اس طرح کی ناپاک کلپاک کا استعمال کرتا ہے تو اس کی پوری کون کو ایک ہونا چاہیے تو یہ جو بات میں پیسے جا رہا ہے اس میں ان کی پوش ان کی سیاستانوں کو سب ایک ہے اس حوالے سے ہمیں بھی ایک ہونے کی ضرورت ہے اور باچنان ایک جنگلی سٹیٹ ہے اور اس وقت عمران خان باچنان کے وزیراعظم میں کیونکہ بالکل صحیح ٹویٹ کیا میں کہتا ہوں زبردست وزیراعظم کا عمران خان کا جس نے انہوں نے کہا کہ یہ جو چھوٹے لوگ ہیں یہ اگر بڑے ہوتوں پر آگیا تو پھر بھی جو چھوٹا بڑنا ان سے پاہت نہیں جاتا تو نویندر موندی سب کو پتا ہے چائے پیشتے رہے ہیں بھینجیا میں تو وہ بزیراعظم بن گئے حالات میں آکے تو کام انہوں نے وہ ہی کیا اتنی اکشی آفر کی تھی مران خان صاحب نے کہ آپ بنیں مذاکرات کریں لیکن صرف ان کو فوج نے کہا ہوگا وہاں پر اتحاں پسند ہوگا آگے وہ لیڑ گئے یا خود ان کی اپنے ذیم نمناب کا تحصیح تھی کہ انہوں نے یہ سارے کا سارا جو پاکستانی وزیراعظہ کا جو میٹنگ تھی اس کو انہوں نے منصوب کر دیا تو یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے یہ دعانے تمکانے کی اور دنیا کو گمراہ کرنے کی خوشی ہے لیکن اب پاکستان کا ایک وزیراعظہ ہے پاکستان نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان نے ہم اس کے لیے مذاکرات کا آتھ پڑھایا ہے ایک قابل اور بات یہ بھی تو ہے کہ بھارت ہمیشہ پاکستان پہ تو الزام تراشیہ کرتا ہے بھارت اپنے اندرونی پریویج اس کا پریشر ہے اس کو چھکانے کیلئے ابھی جو اقوام متحدہ کی جانب سے ریپورٹ سامنے منظر عام پر آئی ہے اس کو چھکانے کیلئے اپنے ہر غلطی پر پردہ ڈالنے کیلئے پاکستان پہ ہی کیوں الزام تراشیہ کرتا ہے پاکستان کو کیوں تنقید کا نشانہ بناتا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان سامنے بڑے پوزیٹیو وی میں اپنی پہلی تقریب میں کہا تھا کہ بھارت ایک قدم آگے بڑھائیں تو ہم دو قدم آگے بڑھائیں گے پھر ہماری جانب سے انہیں یہ کہنا کہ وہ ٹیبل پر بیٹھ کے ہمارے ساموزاز رات کر لیں یہ تو سب چیزیں کھلنم کھلنا ہے بلکل یہ آپ کی بات نہیں ہے لیکن آپ جو دیکھیں ہمیشہ جب بھارت میں الیکشن کا ٹائم نزدیک آیا تو پاکستان دشمنی کی بات کی اپنے بخصوص ملکیاں اور دوسرا جب بھی شنائیٹنیشن جنرل اسمبلی کا اجلاعات آیا تو وہاں پر جو کشبیر کی اندر ظلم کرتا ہے بھارت کیونکہ پوری دنیا اور انسانی احسن کی تنظیمیں یہ بتا جوتی ہے تو سوچھو ہٹانے کے لیے وہ اس قسم کی بات کرتا ہے یہ تلکل ایسے ہی ہے جیسے امریکہ افغانستان میں اپنی شکست کی جو رسوانسپلیٹی ہے وہ پاکستان پر ڈالنے کی کوئی شکست ہے ان کی لاکھ سے زیادہ ڈے لاکھ آج تا امریکہ کی رہی اور دوسرے دنیاوں کی ساکتوں کی بوجھ رہی افغانستان میں ہم قائم نہیں کر سکی لیکن وہ اپنی ناکامی ماننے کی بجائے اس کا اعزام پاکستان سے لگا سکے تو یہ وہی منطرہ ہے کہ دنیا کو گمراہ کرنے کی سازش ہے اور اس کے وجہ صرف یہ ہے پاکستان پر اعزام اس کے لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنی ایک تو شکست جو ہے اس کو تصریف کرنے سے آ رہی ہے دنیا اور بھارت خاص دور پر الیکشنیت کی وجہ سے اور جو کشمیر کے اندر یہ جو انہوں نے مزالک دھائے ہوئے ہیں اس پر یہ اس کی وجہ سے یہ اس طرح اچپاہ کرتے ہیں تو سامیل صاحب آپ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں وزیر خارجہ شام عبود خوریشی کا